میتھین کی بڑھتی ماترہ اور تیجی سے پگھلتے گلیشئر پردوشن سے پیدا ہوتی گرمی اور گائب ہوتی گلیشئر کشمیر میں یہ لگاتار سکڑتے تھا جیواز گلیشئر کے آوشیشن جھیلم کو پانی دینے والی ایک ساہک ندی اب خود بڑی مشکل میں ہے اوپری سندو بیسن کے اس علاقے میں چودہ ہزار سے زیادہ گلیشئر سکڑتے جا رہے ہیں محمد ایوب خطانہ بھلے ہی ویگیانکوں کی طرح گراف یا آنکڑے نہ دکھا سکیں لیکن گھاٹی میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ گھومنے والے محمد بھی جان چکے ہیں کہ جلوائیو کس قدر بدل چکی ہے علاقے کی کچھ گلیشئر ان کی آنکھوں کے سامنے گراب ہوئے ہیں اب دس سال سے برف اور پانی یہاں کا کم ہوتا جا رہا ہے پہلے والی برف نہیں یہ پورا نالا جو یہ نالا برف کا بھرا تھا لاش گلیشئر تک تو اب وہ برف بھی نہیں ہے اب پانی کا جو گہرا نالا تھا یہاں پہ چڑھ نہیں پاتے تھے اب وہ پانی بھی ختم ہو گیا جی پانی بھی کم ہو گیا اور یہاں کی جو برف ہے برف بھی بہت کم ہو گیا بہت کم انیس سو پچاسی کے دلنا میں آج کشمیر کے کئی بڑے گلیشئر ختم ہو چکے ہیں بیتے بیس سال میں رفتار اور بھی زیادہ تیز ہوئی ہے جمہ کشمیر علاقے میں قریب چودہ ہزار گلیشئر ہیں کشمیر ویلی کا ایک چھوٹا سا حصہ اوپری سندھو بیسین کو پانی دیتا ہے انیس سو اسی کے دشک سے اب تک یہاں کے قریب چھے گلیشئر گائب ہو چکے ہیں سیٹلائٹ ڈیٹا میں یہ بھی دکھتا ہے ان میں سے چار گلیشئر تو سن دو ہزار کے بعد ختم ہوئے ہیں بڑا کارن جلوائیو پریورتن ہے لیکن کچھ انیقارک بھی ہیں اور جب گلیشئروں کے تیجی سے پگھلنے کے پیچھے دوسرے فیکٹروں کی بات آتی ہے تو اس میں ہم سب کی گلتیاں اور مجبوریاں بھی شامل ہیں جلوائیو کو گرم کرنے والی گرین ہاؤس گیسوں یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین، نائٹرس آکسائیڈ، بھاپ اور فلورینیٹڈ گیسوں کے اس سرجن کے ماملے میں چین اور امریکہ کے بعد بھارت تیسرے نمبر پر آتا ہے اصل میں یہ گرین ہاؤس گیسیں ایک کبچ کا کام کرتی ہیں اور پرتوی کی گرمی کو واپس انترکش میں جانے سے روکتی ہیں اس طرح تہرتی کا تاپمان لگاتار گرم بنا رہتا ہے اور اس کا اثر ہمارے مہا ساغروں پر بھی پڑتا ہے اور گلیشئروں پر بھی ہمالے اور ہندوکش کے گلیشئر اسی تاپ کی وجہ سے پگھل رہے ہیں اور اس تاپ کو پیدا کرنے میں ہم سب بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہر سال اتر بھارت کے جنگلوں میں لگنے والی آگ اور دلی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ادیوگوں اور کنسٹرکشن سے پیدا ہونے والا پردوشن ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا پششیمی اور پوروی ہمالے کی چوٹیوں تک پہنچتا ہے دلی سمیت بھارت کے قریب سبھی علاقوں میں بیتے دس سال میں واہنوں کی سنکھیا دھوگنی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی تیل کی کھپت بھی بڑی ہے پٹرول ڈیزل اور کوئلے جیسے جیواش ایدھن کے جلنے سے پیدا ہونے والی سی او ٹو بھی پوری دنیا کو گرم کرنے کے لیے ذنبہ دار ہے کچھ شودھوں کے مطابق بھارت ہر سال ستائیس دشملہ سات کروٹن میونیسپل کچھرہ پیدا کرتا ہے اس کا آدھا حصہ کبھی ندیوں میں جاتا ہے تو کبھی درگن سے پٹا پہاڑ بن جاتا ہے آخرکار اس کھوڑے سے نکلنے والی میتھین بھی جلوائیوں کو گرم کر ہمارے گلیشنوں کو گلا رہی ہے اس کے ساتھ ہی دھول دھویں اور رسینوں کی کالک برف پر جم کر اسے تیجی سے پکلا رہی ہے اور ایسا صرف کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے پوروی، مدھ اور پشیمی ہمالے میں اب گرمیوں کے دوران چار ہزار پانسو میٹر کی اونچائی پر بھی برف نا کے برابر دکھتی ہے بھاگی ریتھی کو جنب دینے والا گنگو تری گلیشر بیتے تیس سال میں ڈیڑھ ہزار میٹر پیچھے جا چکا ہے بانگلہ دیش کی اہمندی تیستہ کو تازہ پانی دینے والا سککیم کا جیمو گلیشر تیجی سے برف کھوتا جا رہا ہے یہ پوروی ہمالے کا سب سے بڑا گلیشر ہے افغانستان سے پوروطر بھارت تک پھیلے ہندو کش ہمالے انگو شیطر میں قریب چوون ہزار دو سو باون گلیشر ہیں دھرتی کا تیسرا دھرپ کہہ جانے والے اس علاقے سے ہی روکھی گرمیوں کے دوران بھی سندھ، گنگا، برہمپودر، تیستہ اور مہاکالی جیسی ندیوں کو لگاتار پانی ملتا ہے لیکن جس تیجی سے پہاڑوں کی برف کھٹ رہی ہے، اس سے پورے بھارتی اپ مہدویب کا موسم بدل رہا ہے لمبے سمیں میں گلیشروں والی جلدھارائیں سوخیں تو علاقے کی خادی سرکچہ پر اثر ہوگا امریکی خفیہ ایجنسی نیشنل انٹیلیجنس کاؤنسل کی دوہزار اکیس میں جاری ہوئی ریپورٹ کہتی ہے کہ جلوائی پریورتن بھارت، پاکستان اور میانمار سمیت اگیارے دیشوں میں ہنسا کو بڑھائے گا اوڑجا، بھوجن اور جل سرکشہ کے گھٹنے سے انہیں گیارے دیشوں میں گریبی، جاتی اور دھارمک تناو پیدا ہو سکتا ہے سرکاروں کے پرتی اسنتوش بڑھ سکتا ہے، ساتھی ساماجک، آردھک اور رازنیتک استحتہ کا جو کھندے بڑھ سکتا ہے اور اس کا اثر اب دکھنے بھی لگا ہے کہیں گہوں اور دھان کی تیار فصل ڈوب رہی ہے تو کہیں تیار فلوں کے باغان آدھی توفان سے تباہ ہو رہے ہیں کشمیر کا ہی ادھارن لے لیں اگر آپ بھارت میں ایک کلو سیب خریدیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اس میں سے آٹھ سو گرام سیب کشمیر سے آئے ہو سیب اتپادن کے معاملے میں بھارت دنیا کا ساتھویں بڑا دیش ہے لیکن اس کی ٹوکری میں اسی فیزدی سے زیادہ سیب کشمیر سے آتے ہیں لیکن سیب کو خوب پانی چاہیے اور جلوائیو پریورتن کے اس دور میں زمین سے پانی نکالنا سب سے آسان لگتا ہے پورے بھارت کے زیادہ تر کسان سچائی کے لیے بھوجل کو ہی نیچوڑنے میں لگے ہیں کیونکہ بارش کا کوئی بھروسہ نہیں پہلے یہاں سیب کے بھاگانوں میں ہر طرف سے پانی آتا تھا یہاں نہریں تھی لیکن اب وہ دور گزر چکا ہے پانی کا استر لگاتار گھٹا گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب نہریں سوک گئیں مجبور ہو کر ہمیں سچائی کے لیے بورویل لگانا پڑا یہ کافی مہنگا ہے اس کے لیے ایک جنریٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو پانی کو نیچے سے اوپر کھینچے لیکن اس کے باوجود پریابت سچائی نہیں ہو پاتی برسات کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے بارش تب ہوتی ہے جب سیووں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے میں فسل کو نقصان ہوتا ہے ہماری عمارتیں اور ہماری شہر بھی ان گلیشیروں کی ہی دین ہیں گلیشیروں کے بھاری بہت سے پہاڑ درکتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اس طرح ندیوں اور سمندروں کو سب سے اچھی کوالیٹی کی ریت ملتی ہے اسی ریت سے کنکریٹ بھی ملتا ہے اور ہمیں نرمان کے لیے بالو بھی پنجاب کا وشال میدان گنگا یمونہ کا دوعاب یا بیہار سے لے کے بانگلہ دیش تک کی اوبزاؤ زمین یہ سب ان گلیشیروں سے آئی کھنیت سمپدہ سے سمرد ہوئی چیزیں ہیں لیکن اب ویگیانیکوں کی چیتاونی ہے کہ دوہزار پچاس تک یعنی آج کے بچوں کے جوان ہونے تک کا ہمالے اور ہندوکش کھشیتر میں کوئی گلیشیر نہیں بچے گا اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس اسثتیتی کو ٹال پاتے ہیں یا نہیں ایکو فرنٹ لائنز کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ہوگی ملاقات نمشکار